ہلو فرنڈز آئیم نیمہ ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وید نیمہ فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو بنانا شیک کی ریسی پی اسے بنانا بہت ہی سمپل ہے گرمیوں میں اس طرح کی تھنڈے تھنڈے شیک بہت ہی اچھے لگتے ہیں جب بھی آپ بہر سے کہیں آتے ہیں تو بلکل تھنڈا تھنڈا شیک پینا چھوٹے بڑے سبی کو بہت ہی پسند آتا ہے بنانا اسے بہت ہی ایزی ہے آپ 5 بٹ میں اس طرح کا شیک بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگتی ہے آپ کے لئے ہیلپفل ہوتی ہے تو ضرور ویڈیو کو اپنے فرنڈز فیملی میمبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے سپیشلی ریکویسٹ ہے میری کی ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ فری اور کوسٹ ہے آپ کو اس کے لئے کچھ بھی پیر نہیں کرنا ہے اور سائیڈ میں جو بیل آئگر نے اسے بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نوٹیفکیشن ٹائم پر مل پائے تو فرنڈز یہاں پر بنانا شیک بنانے کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر دو بنانا میڈیوم سائز کے آپ کے پاس جو بھی اپیلیبل ہو وہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہاں تین سے چار چمچ شگر اور کچھ کٹے ہوئے ڈرائی فوٹ ڈرائی فوٹ بلکل آپشنل ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک گلاس ملک اور چار سے پانچ یہاں پر آئیس کیو تو فرنڈز یہاں پر سب سے پہلے میں نے بنانا کو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھل لیا ہے چھل کا اس کا ہٹا دیا ہے اور اسے ہم یہاں پر چھلنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر بڑے پیس بھی کر سکتے ہیں ہمیں اس کا شیک بنانا ہے تو یہ مکسی میں مکس ہو جائے گا لیکن میں یہاں پر اس طرح سے کٹ کر کے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اب میں نے یہاں پر لیا ہے مکسی کا جار جس میں ڈال دیا ہے یہ بنانا جو بھی ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا وہ ساتھ ہی جو شگر شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیں میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈالیں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہاں پر جو گلاس ایک گلاس ہم نے ملک نکالا تھا اس میں سے میں نے یہاں پر ایک باول ملک ڈالا ہے پورا ملک نہیں ڈالا ہے اور یہاں پر کچھ ڈالے ہیں میں نے ڈرائی فرورٹ ڈرائی فرورٹ ڈالنا بالکل آپشنل ہے آپ کو پسند ہو تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں تو ان ساری ہی چیزوں کو میں یہاں پر اچھے سے ایک منٹ کے لئے بلینڈ کر لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ساری چیزیں مکس ہو گئی ہے آپ کو یہاں میں پاس سے دکھاتی ہوں میں بنانا کے جتنے بھی پیسز تھے وہ اچھے سے میلٹ ہو گئے ہیں ڈرائی فرورٹ بھی میلٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہاں پر چار سے پانچ آئیس کیوب اور بچا ہوا ملک ایک ساتھ سارا ملک ڈال دیتے ہیں تو یہاں اچھے سے یہاں بنانا میلٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے دو پارٹ میں ڈالا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم قریباً ایک سے دو منٹ اچھے سے چلا لیں گے تو بس فرنڈ یہاں پر تیار ہو چکا ہے ہمارا بنانا شیک آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ڈرائی فرورٹ اور جو بنانا تھا وہ میلٹ ہو چکا ہے ملک کافی اچھا تھک ہو چکا ہے یہاں پر میں نے نکال دیا ہے ایک سرونگ گلاس میں اور بس اس طرح کا ٹھنڈا ٹھنڈا شیک جب بھی آپ چاہیں تب اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا پستہ وہ بھی اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈالیں پستہ کی جگہ اگر آپ کو اور کوئی ڈرائی فرورٹ پسند ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں یہاں پر تو بنانا کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ شیک میں بہت اچھے لگتے ہیں تو بس اسے میں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اچھے لگی تو ضرور کمنٹ کیجئے گا ساتھ ہی اپنے فرنس اور فیملی میمبر میں سے ضرور شیئر کیجئے گا تو فرنس ای ہوپ آپ کو اچھے ویڈیو اچھے لگی ہوگی پسند آئی ہوگی آپ کے لئے ہیل فل رہی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی پسند آئی آپ کے لئے ہیل فل رہی تو ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی بھولیے اور سائٹ میں جو بیل بٹنیں بھی ضرور پریس کیجئے اور پریس کرنے کے بعد آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل پائے اور آپ کے کام ہا پائے تو فرنس آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹل دن بائی بائی